اپنے بی بی کو اپنا ہمراض سمجھتا ہے بہت ساری باتیں جو دوسروں سے نہیں کہہ سکتا ہے اپنے بی بی سے شیئر کرتا ہے بی بی اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم اپنی بی بی سے دور ہو جاتے ہیں ہم بس طریق نہیں کرتے ہیں اتنی محبت ہے لیکن پھر بھی کیوں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے آپ کو میں بتاؤں شروع رمضان میں شروع شروع میں رمضان میں پورے ایک مہینہ بی بی سے ہم بس طریق نہیں کر سکتے تھے یہ پابندی تھی رمضان میں رات میں بھی دن میں بھی کبھی بھی بی بی سے ہم بس طریق نہیں کر سکتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی کمزوری کو اور انسانوں کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کیا کہا اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر بیٹھ ہو گئے اس لیے اب ہم نے تم کو یہ موقع دے دیا ہے رات میں تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو ہم بستری کر سکتے ہو کب تک فجر کی ازان تک فجر کی ازان تک جب تک روزہ نہیں شروع ہوتا جب انسان روزہ توڑ دیتا ہے اور جب تک سہری نہیں کرتا اس درمیان اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں جن میں نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لئے ہم نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا ایک کمرے میں ہوتے ہوئے کتنے نوجوان ہوں گے جن کی نئی نئی شادیاں ہوں گے ہم اپنے حساب سے سب کو مت سوچیں وہ نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں ان کے جذبات ان کے حساسات ان کے خیالات ان کے شہوات کیسے ہوں گے ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنی طرح سے ہم سب کو مت سمجھیں لیکن وہ نوجوان بھی اپنی خوبصورت اور حسین بیوی گھر میں رکھتے ہوئے اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے